اسلام علیکم میں سنیند ذوکر نین اور اپنے یوٹیوب چینل سنین انیلیسز کے ساتھ کل سپریم کورڈ کے اندر جو سپیکر کے رولنگ تھی سپیکر کے رولنگ کی حوالے سے تقبیباً چھے سے سات گھنٹے تک سماد رہی تک میں ڈیڑھ بجے سے لے کر ساتھ ساڑھ ساتھ آٹھ بجے تک یہ سماد جاری رہی اس میں تین سے چار بڑی اہم چیزیں ہوئی ہیں جو میں آپ کے ساتھ ویسے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ پوزیشن جمعاتے ہیں جو پی ڈی اے میں پی ایم ایل این یہ سارے جو لوگ ہیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ فل بینچ بنا دیا جائے سپریم کورڈ کا اس سماد کے لیے تو وہ انہوں نے پھر درخواست بھی دی تھی پہلے انہوں نے پریشرائز بھی کرنے کی کوشش کی سپریم کورڈ کے اندر تو وہ ان کی سماد جو شروع ہو گی جب تو وہ بارال پہلے دو گھنٹے کے بعد انہوں نے ان کی یہ بات مسترد کر دی اس کی وجہ انہوں نے جب میں سمجھتا ہوں کہ دو اس کی مین وجہ آتی پہلے بات تو یہ ہے کہ جو فل کوٹ ہے فل کوٹ اس وقت بنتا ہے جب آئین کی کوئی تشریح نئی تشریح کی جا رہی ہو کوئی ایسی شکھ ہو جس کے حوالے سے اب ہام ہو کہ اس کے تشریح کیا ہو سکتی ہے کیونکہ یہ معاملہ تشریح کا ہے نہیں یہ معاملہ تو سپریم کورڈ کے اپنا ایک فیصلہ آ چکا ہے فیصلہ آنے کے حوالے تھی کیونکہ دیپٹی سپیکر نے رولنگ دی تھی کہ سپریم کورڈ کے فیصلے کے مطابق میں نے یہ ڈیسیجن دیا ہے تو وہ اصل میں صرف اسی چیز کے بارے میں یہ ساری سماعت ہو رہی ہے بہرحال وہ ان کی ایک مسترد ہوئی یہ ایک بڑی اہم ہوئی پھر انہوں نے پریشرائز کرنے کی اس سے پہلے کوشش کی پریس کانفرن بھی کی میں نے پہلے بھی آپ کو کل بتایا تھا پھر سماعت کے دوران بڑی انٹرسٹنگ سی کوئی چیزیں سامنے آئیں معنی یہ کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب یہ کہا گیا کہ چیف جسٹس کی طرف سے کہ وان سیونٹی نائن والا بندہ یہاں پر سی ایم بنا ہوا ہے وان ایٹی سیکس والا بیر گھوم رہا ہے وہ انصاف مانگ رہا ہے تو یہ بڑی اہم ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک ابزرویشن تھی سپریم کورڈ کے چیف جسٹس کی زہر ہے ان کو بھی لگ رہا ہے کہ یہ اغلط ہوا ہے پھر اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ مسلمی کاف کے جو امیدوار ہیں ان کو کاف والے کیوں نہیں بہت دے سکتے جب ان سے یہ جب ویسے پانچ سے چھے وہ کلات جو تھے وہ کل پیش ہوئے مختلف لوگوں کی طرف سے آپ جے سمجھیں کہ وہاں پر شہباز شریف کا حمدہ شہباز کا اپنا تھا سرکاری وکیل اپنا تھا شجاز حسین کا اپنا تھا وہ جو منعرف عرقان پہلے تھے ان کا اپنا تھا تو اس طرح سے ملا کے پانچ چھے تو سب کو سننا تھا تو اس لیے ذرا معاملہ ڈیلے بھی اس لیے ہوا سماد زیادہ لمبی اس لیے گئی تو یہ ساری سماد باران چلتے رہی آہ تو اب جو معاملہ ہے وہ کیونکہ فل کورٹ والا تو بالکل ہی مسترد کر دیا گیا ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ فل کورٹ بنانے کی ضرورت نہیں ہے ہم خود ہی اس کو سنیں گے کیونکہ یہ ہمارے ہی اپنے فیصلے کی ایک ایکسنشن ہے اس سوالے سے ایک بحث ہو رہی ہے تو نہیں وہ کیا جا سکتا فل کورٹ کا فیصلہ فل کورٹ نہیں بن سکتا اب تقریباً جب فیصلہ ہونے لگا انہوں نے کہا کہ ہم پندرہ منٹ کے بعد فیصلہ سنائیں گے تقریباً یہ سات سوا سات بجے کی بات ہے پھر یہ دو گھنٹے تک گم رہے سپریم کورٹ کے جج ہیں انہوں نے کوئی فیصلہ نہیں سنایا سارے بڑی ایک ٹینٹس ماحول تھا سپریم کورٹ کے اندر پورے ملک کے اندر ظہر ہے ہر بندہ وہ شام بھی ہو جاتی ہے ہر بندہ کام سے بھی واپس آ جاتا ہے تو میڈیا کے سام وہ سوشل میڈیا یا جو پرنٹ میڈیا ہے الیکٹرانی میڈیا ہے اس کے حوالے سے بڑی جہاں جہاں سے اس کو انفرمیشن مل رہی تھی ایک بڑا ٹینٹس ماحول تھا ایک ٹینشن تھی پھر ایک جس کو کہتے ہیں ذہنی دباؤ بھی تھا عوام کے اندر وہ بارال پھر ہم نے دیکھا کہ رات ساڑھے آٹھ بجے تک یہ بات آ گئی کہ رینجرز کو بلوا دیا گیا ہے رینجرز آ گئی پھر ایک اور دستہ آ گیا پھر ایک اور دستہ آ گیا رینجر کا تقریبا تین دفعہ سیکیورٹی ان کی ہائی الٹ کی گئی چاروں طرف سے رینجرز آ گئی تو پھر یہ ظہر لگنے لگا کہ اب یہ فیصلہ بھی آنے والا ہے تو جب وہ جج صاحبان آئے تو پہلے پر انہوں نے کہا کہ ہم یہ دوبارہ سے ایک مسترد کرتے ہیں بلکل اب فینل کے جو سپریم کورٹ کا انہوں نے کہا ہے پی ڈی ایم نے جو جو گورمنٹ بیٹھی ہے فل کورٹ بنایا جائے اس کو ہم بلکل مسترد کرتے ہیں پھر رولنگ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جی کل ساڑھے گیارہ بجے ہم دوبارہ سماعت کریں گے کچھ لوگوں کی دوبارہ رائے لیں گے پھر فیصلہ کریں گے یہ اتنا بڑا جس کو کہتے ہیں کہ ایک دھچکہ تھا بہت سے لوگوں کے لیے کہ آپ نے اتنی سات گھنٹے سماعت کی پھر جب آپ نے کہا ہم فیصلہ دینے والے ہیں پھر آپ اندر گئے جب بہر آیا آپ سے فیصلہ نہیں ہوا پھر آپ نے کہا رہے ہیں ہم بعد میں فیصلہ دیں گے تو یہ سوالے سے جو عوام میں اس کے اندر بڑی کنفیوزن پائی جاتی ہے کہ آخر کیوں ہوا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا کچھ نہ کچھ پولٹیکل جو ہماری سیچویشن بنتی جا رہی ہے اس کے حوالے سے بارہ تھوڑا بہت لنک ضرور بنتا ہے کل کور کمانڈر کانفرنس بھی ہوئی ہے مارچ کے بعد سے جب سے عمران خان صاحب گورنمنٹ سے بہر گئے ہیں پہلے دفعہ کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے زہر ہے پھر اس کے بعد یہ معاملہ جو ایک بالکل سادہ سا ہے جو خود انہوں نے پہلے بھی کہا ایک سادہ معاملہ ہے اس کو پھر یہ ڈیلیز کر دینا تو یہ بارحال مجھے لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ افوائیں ہیں جو الیکشن ہے سننے میں آ رہا ہے جس طرح فیصل جعوید نے بھی کل جو پی ٹی اے کے سینیٹر ہیں انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ ممکن ہے کہ اکتوبر کے اندر الیکشن ہوں تو یہ بھی ایک بات ہے میرا یہ خیال ہے کہ اگر اس کا پولیٹیکل اینگل دیکھا جائے تو یہ سارے معاملات اسی طرح سے ہی حل ہوں گے عمران خان صاحب بڑے لو پروفائل ہیں وہ کہیں پر نظر نہیں آئے انہوں کو ٹویٹ بھی نہیں کیا انہوں نے کوئی بات بھی نہیں کی تو یہ بڑی ان کی ایک جو خاموشی ہے وہ بڑی معنی خیز ہے کہ وہ کب بولیں گے آخر کیوں وہ خاموش ہیں اس اہم موقع کے اوپر کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ مذاقرات جاری ہیں اس حوالے سے کیونکہ شباز شریف صاحب بھی نہیں ہے وہ بھی چوپے اس حوالے سے منظر آم پر نہیں آ رہے تو بارحال یہ ساری چیزیں کل سارا دن اسی حوالے سے بڑی ٹینسری فیصلہ آج تقریبا ساڑھے گیارہ بجے ہوگا ساڑھے گیارہ بجے آہ فیصلہ نہیں ہوگا وہ دوبارہ سمات شروع کریں گے اب میرا یہ خیال ہے کہ دہرے ان کو فیصلہ جلدی کرنا پڑے گا پی ٹی ایم کی جدنی بھی جماعتیں ہیں انہوں نے رات تقریبا گیارہ بجے پریس کانونس کی ہے مولان فضل الرحمن صاحب کے سربرائی میں پر اس کے بارے ایسن اقبال آہ شہد خاکان عباسی تھے بلاول صاحب تھے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم اس عدالتی جو سمات چل رہی ہے اب اس کا بائیکارڈ کرتے ہیں پہلے انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر ہمارے بات نہیں مانی گی تو ہم بائیکارڈ کر دیں گے لیکن پتہ نہیں ان کو پھر کیا ہوا یہ دوبارہ انہوں نے وہ سمات جو ہے نا شروع کر دی بحث ان کے وقلاء نے شروع کر دی اب انہوں نے پھر یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم حصہ نہیں لیں گے تو ان کے تو ویسے بھی وہ قلاء پوری مکمل کر چکے ہیں جو اپنی بحث ہے اپنے جو دلائل ہیں وہ تقریبا مکمل ہو چکے ہیں اب وہ ایٹانی جنرل سے ہی میرے خیال میں کچھ پوچھیں گے یا ہو سکتا ہے شجار سوین کے وکیل جو ہیں ان سے ایک دو اور وکیل سے تھوڑا رائل ہیں اس معاملے میں کیونکہ ان کے سب ویسے بھی سمات مکمل ہو چکی تھی پھر لگ یہ رائے کہ ان کو تو پہلے ہی معلوم ہو چکا ہے کیونکہ یہ معاملہ یہ پہلی دفعہ میں دیکھ رہا ہوں جس طرح ہمارے ہاں میڈیا ایک ڈیوائیڈڈ ہے اسی طرح سے ہمارے وکلاء قانونی جو ماہرین ہیں وہ بڑے ڈیوائیڈڈ ہوتے ہیں ہر معاملے کے اوپر لیکن یہ ایسا معاملہ ہے جس کے اوپر تقریبا سارے وکلاء نے یہی کہا ہے کہ یہ رولنگ صحیح نہیں ہے یہ غیر آئینی رولنگ ہے اور یہ ختم ہو جائے گی آج صرف اور صرف ایک پوائنٹ بڑا انٹرسٹنگ ہوگا کہ کیا وہ مسترد شدہ ووٹوں کو دوبارہ گن کر ون ایٹی شخص جو اس کے نمبر ہیں اس کو بحال کر دیا جائے گا اور وزیر اعلیٰ پرویز علی بن جائے گا یا یہ ہوگا کہ وہ کہیں گے دوبارہ جا کے آپ ووٹنگ کریں تو یہ بڑا انٹرسٹنگ ہوگا کہ کس طرح سے یہ فیصلہ کرتے ہیں یہ ہماری عدالتیں بہرحال ہومیوپیتھک سے بھی ذرا فیصلے کرتی ہیں نہ اس طرف ہو نہ اس طرف ہو نقصان بھی نہ ہو کسی کا فیدہ بھی نہ ہو تو یہ بھی ممکن ہے کیونکہ اتنی بڑی سماعت اور اتنے ایک سادے سے معاملے کے اوپر تو بارال کچھ نہ کچھ جو خدشات ہیں لوگوں کے وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ آ رہے ہیں بارال دیکھتے ہیں کہ آج کیا سارا دن ایکٹیوٹی ہوتی ہے پھر اس طرح سے جو نئی اپڈیٹ ہوگئے وہ آپ کے ساتھ انشاءالہ میں شیئر کروں گا تینکیو سو مرد